موٹاپا پہ کوئی بھی کپڑا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا بہت سارے لوگ کہہ دیں کہ باڈی شیمنگ نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی موٹا ہو تو اس کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے کیونکہ جو لوگ ویٹ ہوتے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ سنسٹیف ہو جاتے ہیں اپنی باڈی ایمیج کو لے کے تو کیوں نہ ہم اس پرابلم کو ٹارگٹ کر کے اس کو جڑ سے مٹائیں ہم کیوں نہ اپنی عادتوں پہ اپنے کھانوں پہ اپنا جو چٹورا پن ہے اس پر تھوڑا سا کنٹرول کریں تاکہ ہماری جو باڈیز ہیں وہ ہیلڈی رہیں ہم بہتر محسوس کریں کہ اچھا لائف سٹائل گزارے اور بیماریوں سے دور رہیں کیونکہ موٹاپا لاکھ بیماریاں لے کر آتا ہے یہ صدیوں سے چلی بھی کہاوت ہے اور اس بارے میں آج روشنی ڈالیں گی اور آپ لوگوں سے خاص طور پر بات کریں گی ہم سب کی فیورٹ ڈاکٹر بلکیس سالکر بلکیس سالکر بلکیس سالکر بلکیس 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 اچھا دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں جو چیزیں انگریڈینٹس آپ لیوز کریں گے پر پرگنسی کا بتا رہی ہوں لیمن گراس دوسری چیز سینہ لیوز یہ ایک کمبینیشن ہے سینہ لیوز میں کیا کہتے ہیں یہ ایسا اللہ نے بنایا ہے سب میں اس کا ایک ہی نام ہے اچھا تیسری چیز یہاں پر ہے تھائن آپ اس کا ریشو میں آپ کو بتا دیتی ہوں جس طرح میں نے یہاں رکھا ہے جو ہے اس کو لیا ہے 20 گرامز آپ 10 گرامز یہ لیں گے اس کو مکس کر لیں گے مکس کر کے اس کی یہ شکل آ جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پہلے جب آپ پانی کو کھولائیں گے اس میں لیمن گراس پہلے ڈالیں گے ایک سے دو ٹکڑے ڈال دیئے ایک پتہ میں نے یا دو پتے جو ہے میں نے ڈال دیئے سنا کے اس کے بعد میں اس میں اس طرح ایک بڑا چمچ تھائم ڈال رہی ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا شہد لینا ہے شہد صحیح ہونا چاہے چاہے فارم کا ہو لیکن اصلی شہد ہو دوسرا آپ نے لینا ہے لیمن اس کے بعد جو ہم نے گرین ٹی بنائی ہے یہ جو گرین ٹی ہے یہ کھانوں کے ایک گھنٹے بعد اگر آپ پیں گے تو بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اگر یہ نہیں پینا چاہتے آپ گرین ٹی استعمال کرتے ہیں یہ ہربل ٹی ہے آپ گرین ٹی استعمال کرتے ہیں تو گرین ٹی کے جو استعمال کرنے کا پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ کھانوں کے دو گھنٹے بعد تو آپ گرین ٹی استعمال کریں تو آپ کا جو فیٹ ہے اس کو ختم کرنے میں مدد کرے گا ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جیسے ہی کھانا کھا لیتے ہیں فوراں گرین ٹی لے آتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم اتنا گرین ٹی پی رہے ہیں اس کے باوجود ہمارا بزن نہیں گر رہا کیونکہ وہ ماون ثابت ہوتا ہے وہ جو آپ نے کھانا کھایا اس کو آپ کی باڈی کا حصہ بنانے کے لیے اس میں چاہے فیٹ کھایا وہ بھی آپ کی باڈی کا حصہ بنے گا تو اس لیے جب آپ کی گرائنڈنگ مشین آپ کا جو میدہ ہے وہ سب کو گرائنڈ کر کے جب ایسنشل چیزیں لیور کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے اس وقت اگر آپ گرین ٹی پیئیں گے تو اس میں سے فیٹس جو ہیں وہ آپ کی باڈی سے نکالنے میں وہ آپ کی مدد کرے گا اس لیے میں نے کہا ہے یہ آپ آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے دوران آپ پی سکتے ہیں